بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپورتری کیسے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کا چپٹر نمبر نائن ہے اور یہ جو چپٹر نمبر نائن ہے یہ ڈیل کرتا ہے اوفینس بائی ریلیٹنگ ٹو پابلک سارمنٹس یعنی کہ سرکاری ملازمین اپنے ذرکاری حیثیت کے اندر جو جرائم کومیٹ کرتی ہیں یا ان سے متعلق جو جرائم ہوتی ہیں یہ پی پی سی کا چپٹر نمبر نائن جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے تو اس کے اندر جو ریلیونٹ سیکشن ہیں وہ ایک سو ایک سٹھ سے لے کر ایک سو اکتر تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلیں لوگ کائنڈلی یہ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن امرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آب آتے ہیں ٹائپ اپنا ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے اس کی اس ٹاپک کی وہ ہے وان سکسٹی ون وان سکسٹی ون کہتی ہے پبلک سرونٹ پبلک سرونٹ ٹیکنگ گریٹیفیکیشن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازم کا کسی اپنے فرائز منصبی کو ادا کرنے سے متعلق جو اس کو تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی گریٹیفیکیشن کا قبول کرنا اس کا آپ بالفاظت دیگری اس کا یہ مطلب کہہ سکتے ہیں اس میں ایسے ہے کہ جب کوئی شخص جو سرکاری ملازم ہو یا سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے یا اس کو توقع ہو کہ وہ سرکاری ملازم بن سکتا ہے تو وہ کسی شخص سے کسی دوسرے شخص سے وہ کوئی گریٹیفیکیشن مصول کرتا ہے یا گریٹیفیکیشن مصول کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا وعدہ کرتا ہے مصول کرنے کا اپنے لیے یا اپنے خاندان کی کسی ممبر کے لیے اپنے فیملی ممبر کے لیے کسی دوست کے لیے یا جو اس سے متعلق با لوگ جو ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں یا ریلیونٹ ہیں یا جو اس کے ریلیٹیفز ہیں ان کے لیے وہ کوئی گریٹیفیکیشن لیتا ہے اور اس گریٹیفیکیشن ایک مقصد کے لیے لیتا ہے یا تو وہ کسی سرکاری کام میں اس کی فیور کرے گا یا اس کی مخالفت کرے گا یا اس میں کسی کام کو کرے گا یا اس میں کسی کام کو انکار کرے گا تو یا کوئی اس میں اس کو فائدہ پہنچائے گا یا اس کی بیعاف کے اوپر کسی کو نقصان پہنچ جائے گا تو پھر پی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا گیا کہ اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے ایریسٹ ہو جاتا ہے تو جو سرکاری ملازم ہے تو پھر اس کی اوپر اگر کیس ثابت کر دیتی ہے پراسیکیوشن تو پھر اس کو تین سال کے لیے ایمپریزنمنٹ کی سزا دی جائے اور ساتھ اس کو جرمانہ بھی کیا جائے یا پھر دونوں سزائیں اس کو اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں اس کی تشریح آ جاتی ہے ایکسپلینیشن اس ایکسپلینیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری ملازم ہونے کی توقع رکھتے ہو یعنی کہ جو بندہ توقع رکھتا ہو سرکاری ملازم ہونے کی یعنی کہ ابھی وہ سرکاری ملازم بنا نہیں ہے لیکن وہ لوگوں سے کہتا ہے پھرتا ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں ابھی وہ بنا نہیں ہے اور اس کے بن جانے کے چانس بھی ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ لوگوں سے گریٹیفکیشن مصول کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں بعد میں آپ کی خدمت کروں گا بردی ہونے کے بعد یا ممبر بننے کے بعد یا جو بھی ہوتا ہے یا اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور ریزلٹ کے بعد اس کی اپوائنمنٹ کے جو چانسز ہوتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اوشن ہوتے ہیں لیکن وہ اس کے پہلے ہی وہ عدے پر جانے سے پہلے ہی وہ لوگوں سے گریٹفیکیشن وصول کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس کے بعد انہوں نے ایکسپلینیشن میں گریٹفیکیشن کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے اب گریٹفیکیشن جو ہے اس سیکشن کے اندر کیسے ڈیفائن کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ گریٹفیکیشن کے اندر صرف وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو مالیاتی فوائد سے تعلق رکھتی ہوں یعنی کہ اس میں پیسے بھی آ جاتی ہیں اس میں رقم بھی آ جاتی ہے اس میں سونا زیور بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر رشوت بھی آ جاتی ہے اس کے اندر فیور بھی آ جا سکتی ہے اس کے اندر کوئی مالی فوائد جو ہے یا کوئی زمین کے فوائد جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں یا جتنے بھی تنخواہ کے علاوہ جتنے بھی فوائدے اس کو حاصل ہوں گے اس نوکری کی وجہ سے ہم مثال کے طور پر میں کسی جگہ پر نوکر ہوں تو لوگ مجھے کوئی رشوت آفر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے اس نوکری کے وجہ سے وہ بندہ رشوت کا آفر کر رہا ہے ادھر ویس کئی لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے سڑک کے اوپر اور اس کو کوئی آفر نہیں کرتا مجھے کیوں کرتا ہے اس لئے کہ میں نوکری کرتا ہوں وہ سرکاری عوضہ جو میرے پاس ہے اس کی وجہ سے لوگ مجھے پیسے نہیں دیتے میرے سرکاری عوضے کو دیتی ہیں تو اس اپنی تنخواہ کے علاوہ جب بھی کوئی سرکاری ملازم کوئی بھی وہ چیز وہ جس سے وہ اپنی ذاتی فائدہ اصل کر سکتا ہے یا اپنے فیملی ممبر کا یا اس کے ساتھ جو متعلقہ لوگ ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ تمام فائد کے جس سے جو پیسوں کے علاوہ ہوں تو وہ سارے سفارش بھی اس کے اندر آ سکتی ہے اور فیور بھی آ سکتی ہے تو اس میں کوئی کام کا کسی کام کا کرنا بھی آ سکتا ہے ایک دوسرے کے جو میچل وہ بزنس ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں یار میں تیرا یہ کام کرنگا تم میرا یہ کار دو اس کو بھی یہ گریٹیفیکیشن کے زمین کے اندر آتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موٹیو اور ریوارڈ آف ڈوئنگ اب موٹیو اور ریوارڈ آف ڈوئنگ یہ ہے کہ جو بندہ وہ کوئی سرکاری ملازم ہے اس کا کام ہے کہ کسی کام کو سرانجام دینا احمد زال کے طور پر پولیس ایل کار ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ کوئی بندہ اس کے پاس آئے اس کی ایف آئی آر درج کرے اب جو بندہ ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کا اس بندے سے محفظانہ لیتا ہے کوئی ریشوت لیتا ہے کوئی گریٹیفیکیشن لیتا ہے تو اس میں اس کا حق نہیں بنتا ایف آئی آر کا درج کرنا پولیس ایل کار کا یا مورنر کا یا ایسے چو کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس سے پیسے لے اگر وہ اس کی بنیاد کے اوپر اس سے کوئی پیسے لیتا ہے تو وہ گریٹیفیکیشن کے زمرے کے اندر آئیں گے اگر وہ اس سے بھی فیور لیتا ہے جی کہ وہ گریٹیفیکیشن کے زمرے کے اندر آئے گا اگر وہ اس کی جالی فرضی ایف آئی آر درج کرتا ہے کسی کو تکلیف دینے کے لیے تو یہ بھی گریٹیفکیشن کے اندر آئے گا تو اس میں اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سیکشن جو ہے 162 اب 162 کیا چیز ہے 162 کہتی ہے کہ taking gratification in order by corrupt or illegal means to influence public servant اب اس میں یہ ہے کہ سرکاری ملازم کو اپنی وہ جو corrupt practices ہیں یا اس کی بنیاد کی اوپر جو بندہ ہے یا illegal means یا influence اب اس طرح کے وہ استعمال اتکنڈے استعمال کر کے کسی سرکاری ملازم سے کوئی کسی کام کا لیا جانا اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہے Mr. A اور ایک بندہ ہے Mr. B اب Mr. A جو ہے وہ Mr. B سے کسی کام کو کسی سرکاری کام کو کرنے کے لیے اس سے وہ پیسے بحصول کرتا ہے gratification لیتا ہے اور وہ Mr. A جو ہے Mr. B کو برابر کراتا ہے کہ میں تمہارا یہ کام یہ سرکاری جو جو کام ہے یہ تمہیں میں کام کروا کے دوں گا یا میں تمہیں کام جو ہے یہ کام کے کنیویت کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ کسی کام کا کرنا بھی ہو سکتا ہے یا کسی ترک فیل بھی ہو سکتا ہے یا کسی کام کا جو ہے وہ اس کو انجام دینا یا کسی کام کو انجام نہ دینا بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی بندہ Mr. A ہے وہ B کو کہتا ہے کہ تمہیں اگر فرد چاہیے پٹواری سے تو وہ تمہیں مہلے کر دیوں گا تو اس کے بدلے وہ اس سے وہ پیسے لے لیتا ہے وہ پٹواری کے نام کے پیسے لے لیتا ہے اور وہ کہتا ہے جو کہ اس پٹواری سے کام کروا کے دینا یہ میرا کام ہے اب وہ پٹواری پٹواری سے بائی فورس وہ کام کرواتا ہے بدماشی کے ساتھ کام کرواتا ہے یا اس کو اپنا اثر رسول استعمال کر کے یا اس کو فون کر کے یا جو کوئی بھی ذریعہ استعمال کرتا ہے تو وہ 162 کی زمرے کے اندر آتا ہے تو وہ شخص جو کسی تیسرے بندے سے سرکاری ملازم یعنی کہ جو تیسری بندے سے پیسے لیتا ہے گریٹفیکیشن لیتا ہے اس کام کے لیے کہ وہ کسی سرکاری ملازم کو اپنے الیگل مین استعمال کر کے بدماشی کے ذریعے سینہ زوری کے ذریعے گان پوائنٹ کے اوپر یہ جو بھی اس کے پاس وہ ذریعہ ہے چاہے وہ اس کا پولیٹیکل انفلوئنس ہے چاہے اس کا ریلیجیس انفلوئنس ہے چاہے اس کی رشداری کا انفلوئنس ہے جو بھی انفلوئنس ہے اس کو استعمال کر کے وہ کہتا ہے جی کہ میں آپ کو پٹواری سے یہ کام کروا کے دوں گا یا کسی پولیس ایلکار سے یہ کام کروا کے دوں گا یا کسی سرکاری میک میں سے یہ کام کروا کے دوں گا تو اور کسی بندے کو ترغیب دیتا ہے اور اس سے پیسے لیتا ہے تو جب یہ بندہ پکڑا جاتا ہے اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا تو کیس ثابت ہونے پر اس شخص کو عدالت جائے وہ تین سال کے لیے سزا دے سکتی ہے جو سرکاری کام کروانے کے لیے سرکاری ملازم سے اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے وہ حیثیت کو غلط طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی سرکاری آفیسر صرف جو کام کروانے کے لیے کسی سے پیسے لیتا ہے جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کو تین سال کے لیے سزا دی جا سکتی ہے امپریزنمنٹ کی ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اس کو دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 163 سیکشن 163 یہ ہے کہ تیکنگ گریٹیفیکیشن فار ایکسرسائیز اف پرسنل انفلومنس ویڈ پبلک سرمنٹ اب اس میں وہ جو اوپر یہ سیکشن 162 ڈیفائن کی گئی ہے اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بدمشی کے ساتھ کسی سرکاری الکار سے یا وہ جو ہے سرکاری جو عددار ہوتا ہے پبلک سرمنٹ ہوتا ہے اسے وہ کام نکلواتا ہے اور وہ کسی دوسرے بندے سے وہ گریٹیفیکیشن لیتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ 163 کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر کوئی شخص جو ہے مسٹر اے ہے وہ مسٹر بی سے پیسے لیتا ہے کہ میں تمہیں یہ سرکاری کام کروا کے دوں گا چاہے وہ ایم این اے سے کروا کے دوں گا ایم پی اے سے کروا کے دوں گا یا کسی لوکل گورنمنٹ کے بندے سے کروا کے دوں گا یا کام کرواؤں گا یا فیور کرواؤں گا یعنی کہ وہ کام ایک ہوتا ہے کام کا کروانا یعنی کہ پٹواری سے مسال کے طور پر فرد لینا ایک تو فرد کا لینا ہو گیا اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ پٹواری کو جا کر کہنا کہ یہ میرے جو بندہ ہے اس کا مخالف جا اس کو فرد نہیں دینا یہ ترکے فیل کے لیے ہو گیا یا کسی کام کی طرف داری کرنا یعنی کہ پٹواری کو کہنا جی جا کر یہ بندہ کہے کہ آپ نے اس بندے کی فیور کرنی ہے اور اس بندے کی مخالفت کرنی ہے فیور کرنی ہے تو وہ کام بھی ہے اس کی مخالفت کرنی ہے تو وہ بھی کام ہے کسی کا نقصان پہنچانا ہے یا کسی کو نفع پہنچانا ہے سرکاری ملازم سے یہ جو بندہ ہے یعنی کہ ایک سیول بندہ جو دوسری سیول بندے سے اس بات کے پیسے لیتا ہے کہ وہ سرکاری ملازم سے کسی to do or not to do کی بنیاد پر نفع نقصان کے بنیاد پر کسی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے جو وہ gratification محصول کرتا ہے اپنا ذاتی اثر سوخ استعمال کر کے چاہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا بیٹا ہوتا ہے میرا مامو ہوتا ہے میرا چاچا ہوتا ہے میرا تایا ہوتا ہے میرا دوست ہوتا ہے میرا relative ہے میرا close ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی اپنی وہ حیثیت ہے یا اس کی سرکاری حیثیت ہے جو بھی اس کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے اندر رہ کے پھر وہ سرکاری ملازم سے وہ کام کروانے کے لیے اس سے کوئی وہ پیسے مصول کرتا ہے تو اس میں اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے تو اس شخص کو ایک سال کے لیے قید کی سزا دی جائے گی یا جرمانہ کیا جائے گا فائن کیا جائے گا یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے section 164 اب section 164 کیا کہتی ہے punishment for abitting by public servant of offenses ڈیفائنڈ in section 162 and 163 اب اس میں جو پہلے 162 اور 63 میں نے جو آپ کے سامنے ڈیفائنڈ کی اس میں جو ملزم ہے وہ عام بندہ ہے یعنی کہ ایک عام بندہ ہے دوسرے عام بندے سے وہ پیسے وصول کرتا ہے gratification وصول کرتا ہے کسی سرکاری ملازم سے وہ کام کروانے کے لیے وہ ایک سیکھ 162 میں وہ بدماشری کے ساتھ وہ کام کروا سکتا ہے اور 163 کے تحت وہ اپنا پرسنل انفنویز ذاتی اثر سو استعمال کر کے وہ کام کروا سکتا ہے اب یہاں جو 164 ہے اس کے اندر عام بندے کے بجائے ہیں یہاں عام بندہ نہیں ہے یہاں پر آگئے سرکاری بندہ اپنی سرکاری حیثیت کے اندر اب یہ جو 164 کے اندر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی شخص سرکاری ملازم ہونی کی حیثیت سے کوئی کام کرواتا ہے اپنے میک میں کے اندر یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ سرکاری کسی میک میں پولیس کے اندر وہ سرکاری ملازم ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے ہی میک میں کے اندر کسی دوسرے سرکاری ملازم سے اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے یا کوئی ایسا وہ ایکٹ کرتے ہوئے سرکاری ایکٹ کرتے ہوئے اس سے وہ کہتا ہے جی کہ میں ہمیں to do or not to do نفع نقصان کے منعات پر favor and dis favor کے منعات پر وہ کہتا ہے جی کہ میں آپ کو یہ کام کروا کی دوں گا یہ عام بندہ نہیں ہے یہ سرکاری بندہ ہے ایک سرکاری بندہ دوسرے سرکاری بندے سے جب کام کرواتا ہے اپنے اپنے وہ اپنی احسیت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بدماشی کے ساتھ یا اپنی وہ illegal means کے ساتھ یا پھر اپنے personal influence کو use کرتے ہوئے اگر وہ senior حددار اپنے junior کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ ون سکسٹی فور کے تحت وہ وہ بندہ جو ہے وہ culprit ہے وہ ملزم ہے وہ مجرم ہے وہ ملزم ہے اگر prosecution اس کے اوپر case ثابت کر دیتی ہے تو پھر عدالت کے اندر اس کو ایک سال کے لیے سزا ہو سکتی ہے ایک سال کے لیے ساتھ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے section ون سکسٹی فائیب کہتی ہے کہ public servant obtaining valuable thing without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public officer اب انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ سرکاری منازم کا بغیر کسی concentration کے کسی شخص سے کسی تیسرے بندے سے کوئی valuable security یا کوئی قیمتی چیز بطور gratification یا کاروبار سے متعلق اسے لیو اور اس کے بدلے اس نے یہ کام کیا اب کیا ہوتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ سرکاری منازم ہے اور دوسرا بندہ جو وہ عام مند ہے اب یہ سرکاری منازم اس عام بننے سے کہتا ہے کہ اگر تم میرا فلان کام کر دو یا مجھے تم فلان زمین جو ہے وہ لے کر میرے بچے کے نام کر دو پیسے میں ہی دوں گا لیکن میرے بچے کے نام تم کر دو اس میں جو کم ہی بیشی ہے وہ تم ڈال دو یا وہ جو بندہ ہے پبلک سرمنٹ جو ہے وہ ایک عام بندے کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری خالہ کا بیٹا جو ہے وہ فارا نافس کے اندر ہوتا ہے میرے بیٹی کو فارا نافس کے اندر بھرتی کروا دو پبلک سرمنٹ جو ہے وہ ایک عام بندے سے یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یا اس سے کہتا ہے جی کہ یہ یہ جو پروپرٹی ہے یہ آپ میرے نام کسی طرح کروا دو یا میرے فلاں بندے کے نام کروا دو تو سرکاری ملازم جو ہے اس کے پاس کوئی کام پڑا ہوئے عام بندے کا اور وہ یہ شرط لگا دیتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ میرا کام میں تمہارا کام تب کروں گا جب تم میرا یہ کام تو یہ سیکشن بان سکسٹی فائیو ہے بان سکسٹی فائیو یہ ہے وہ یہ ڈیل کرتی ہے کہ سرکاری ملازم جب کسی بندے سے بلاک کسی کنزلیڈیشن کے کوئی وہ گریٹیفیکیشن وصول کرتا ہے یا کوئی قیمتی چیز وصول کرتا ہے پیسے لیتا ہے سونا لیتا ہے زیور لیتا ہے جو حرارت لیتا ہے اس کروائی سے متعلق جو اس کے پاس پینڈنگ پڑی ہوئے تو جب اس طرح کی وہ اس کے پاس آ جاتی ہے وہ اپنا مقدمہ جو ہے یہ کیس جو ہے عدالت کے سامنے آتا ہے تو پھر عدالت اس کے اندر اس کی مناسب جو ہے وہ اس کی ریزن لے کر اس کی سزا پھر مقرر کر سکتی ہے تو اس میں یہ ادھر تک محدود نہیں ہے یا مثال کے طور پر جو سرکاری بڑا افسر جا ہے وہ اپنے چھوٹے افسر کو کہتا ہے کہ تمہاری میں ای سی آر جو ہے درست طریقے اس وقت دیکھوں گا کہ جب تمہارا یہ فلان کام کرو گے یا تمہیں میں پوسٹنگ ٹرانسپر تمہاری اس وقت کروں گا جب تمہارا یہ فلان کام کرو گے یا تمہیں میں تمہارے من باتی وہ جو سیٹ ہے اس کے اوپر اپارٹ اس وقت کروں گا جب تمہجے اتنے پیسے دو گے تو اس طرح کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ وان سکسٹی فائی کے تحت آتی ہے یعنی کہ سرکاری ملازم کا اپنے کار منصبی جو ہوتا ہے اس کے اس کو پورا انجام کرنے کے لیے یا انجام دہی کے لیے اس کے عوض کسی شخص سے فائدہ اٹھانا یا اس کے بدل میں کوئی قیمتی چیز لینا یا چیز کا حاصل کرنا جو ہے وہ اس وان سکسٹی فائی کے تحت آتا ہے تو اس میں جب جو جب بندہ اس طرح کا جو عمل کرتا ہے وہ پبلک سرمنٹ اگر اس کے اوپر وہ اس کا پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر جب پرسکیوشن کیس سلاتی ہے تو اس شخص کو عدالت سے تین سال کے لیے سزا ہو سکتی ہے یا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن وان سکسٹی فائی اے اب وان سکشن وان سکسٹی فائی اے جو ہے وہ جو کہتی ہے کہ پانشمنٹ فار ابیٹمنٹ آف افنس ڈیفائن سیکشن وان سکسٹی وان اے وان سکسٹی فائی اب انہوں نے دو باتیں کی ہیں اب یہ جو سیکشن یہ ہے وان سکسٹی فائی ایک تو یہ ہو گئی اور اے وان سکسٹی وان یہ وان سکسٹی ادھر انہوں نے وان سکسٹی وان اور وان سکسٹی وان سکسٹی فائی ایک سو پینسٹ اور ایک سو ایک سکسٹ کے اندر جو جرائم لکھی ہوئے ہیں جب بندہ کسی بندے کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہے کسی کو ترغیب دیتا ہے کسی سرکاری افسر کو کوئی تیسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو کیس پڑا ہو ہے مثلا مسٹر اے ہے وہ ایک سرکاری افسر ہے اس کے پاس مسٹر بی کا کیس پڑا ہوئے جو کہ عام بند ہے اب عام حالات کے اندر مسٹر اے نے مسٹر بی کے کیس کو کرنا ہے اب اس میں ایک تیسرا بندہ آ جاتا ہے اور وہ آتا ہے مسٹر سی اب مسٹر سی جو ہے یہ مسٹر اے کو کہتا ہے کہ آپ مسٹر بی کو کوک اس کا جو فلان خالہ کا پوتر جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ فارہ نافذ کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے بیٹے کو فارہ نافذ میں نوبر برتی کروا دیں تو تم اس کا یہ کام کر دی نا اب یہ جو بندہ ہے اب یہ جو تیسرا بندہ ہے مسٹر سی اب یہ نہ ملازم ہے نہ اس کے اندر وہ وہ کام کرنے والا ہے یہ تیسرا بندہ اب تیسرا بندہ جو یہ ہے یہ اس سیکشن کے اندر آئے گا 165A کے تحت اب اگر یہ پکڑا جائے گا تو اس کا سزا جو ہے وہ تین سال کے لیے اور اس کے بعد اس کے بعد آ جاتی ہے 165B اب 165B کیا کہتی ہے 165 کی کہتی ہے certain abitter exempted اب جو کچھ جو کام کروانے والے ہوتی ہیں وہ exempted ہوتی ہیں اب اس کے اندر انہوں نے جو exempt کی ہے وہ کون سے لوگ ہوتی ہیں جن کو جو کام کروانے والے ہوتی ہیں ان کو exempt کی ہے یعنی کہ اس میں ایسی ہے کہ اب ایک 165B کے اندر میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اب 165B یہ کہتی ہے کہ abitter جو ہوتا ہے جو کام کروانے والا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا نا جی کہ یہ جو یہ جو public servant ہے یہ 165 کے تحت وہ جو وہ ایک عام بندے کو کہتا ہے کہ تم تمہارا جو میرے پاس کیس پینڈنگ ہے اس کو میں اس وقت حل کروں گا جب تم یہ مجھے پیسے دو گے یا میرا کام کرو گے یا میرے بیٹے کو نوکر کروانے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اب یہ جو public servant ہے وہ عام بندے سے یہ بات کر رہے ہیں اب اس 165 B کے اندر اب 165 B کے اندر یہ ہے کہ اب یہ جو کام کروانے والا کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اس public servant جو ہے جس کے پاس کیس پینڈنگ ہے کسی عام بندے کا اس کو فون آ جاتا ہے اوپر سے اب یہ ایک ایسے چو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک جیلیا فیار درج کرو اس کے پاس اس کا اوپر سے جو آڈر آتا ہے اس کا کسی نیار افسر سے کہتا ہے کہ جیلیا فیار درج کرو ٹھیک ہے اور اس کے پاس تم نے فلاں بندے کو اٹھا کے لے آو اور وہ فلاں بندہ جب اٹھا کے لاتی ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم میرا یہ کام کرو تمہارا یہ کیس ختم کر دوں گا اب یہ جو پولیس والا ہے ایسے چو ہے یہ آز خود کچھ نہیں کر رہا اب اس سے کام کروایا جا رہا ہے کہ اب وہ جو عام بندے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے چو نے کام کروایا ہے حالانکہ ایسے چو نہیں کر رہا اس سے جو سینئر افسر ہے وہ اس سے کروا رہا ہے کہ بھئی تم یہ کام کرو تو اب یہ جو یہ جو ایسے چو ہے یہ پھر بان سکسٹی فائی بی کے تحت آئے گا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن وان سکسٹی سکس سیکشن وان سکسٹی سکس یہ کہتی ہے کہ پبلک سرونٹ ڈسوہنگ لاغ وید انٹینڈ تو کاف انجری تو اینی پرسن اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی سرکاری افسر اپنے سرکاری حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس کا اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یا استعمال کرتے ہوئے جو اس کو قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کرتا بلکہ اپنے میشیوز آف پاور کرتا ہے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے اور کی قانون نے جو اس کو ہدایات دیئے اس کو وہ عمل پیراوس کے اوپر نہیں ہوتا اس نیت سے کہ وہ کسی شخص کو نقصان پہنچائے گا وہ کسی شخص کو تکلیف کے اندر ڈالے گا وہ کسی شخص کو نقصان دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو جب یہ شخص پکڑا جائے گا پرسکیشن اس کو عدالت کے اندر پیش کرے گی اس کا کیس ثابت کرے گی تو پھر اس شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ ایک سال تک ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی ہوگا یا دونوں سزائیں اس کو ہو سکتی ہیں اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی افسر کو عدالت نے ریونیو افسر کو حکم صادر کیا کہ تم فلان زمین جو ہے اس کو کرو اور کرو کرنے کے بعد اس کو سیل کرنا ہے اس ڈگری کی ایکزیکیوشن کے لئے اب وہ جو بندہ ہے وہ پبلک ریونیو افسر جو ہے وہ ریونیو افسر جو ہے وہ اس بندے کی جائدات کے بجے کسی اور بندے کی جائدات جو ہے وہ کرو کر دیتا ہے اور اس کو سیل کا اس کی لئے وہ آرڈر جاری کر دیتا ہے اب وہ بندہ تو تکلیف میں پڑ گیا اب اس میں خوشی کس بات کی ہے کسی تیسرے بندے کی اب اس کے لئے ہو سکتا ہے اس بندے نے وہ جو پبلک سرمنٹ جو ہے یا پر بٹواری وغیرے جو ہے اس نے پیسی لیے ہوں تو وہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس سیکشن 167 کے تحت آئے گا اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 167 اب سیکشن 167 کہتی ہے کہ پبلک سرمنٹ فارمنگ ان انکوریکٹ ڈاکومنٹ ویٹ انٹینڈ تو کاؤس انڈیری اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی پبلک سرمنٹ جو سرکاری حیثیت کے اندر کسی میکمہ کے اندر تائینات ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ڈاکومنٹ بنا کر دینا اب وہ پبلک سرمنٹ جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کی ایماں کی اوپر اس سے ایلیگل گریٹیفیکیشن لے کر اس سے گریٹیفیکیشن لے کر یا ایلیگل مینز لے کر یا کوئی فائدہ لے کر یا کوئی فیور لے کر یا اس کو فائدہ پوچانے کے لیے یہ جو پبلک سرمنٹ ہے کو ایسا ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے کہ جس سے کسی تیسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ شخص جو ہے اس سے ڈاکومنٹ ملنے پر پرشانی کا شکار ہو جاتا ہے اب مسال کے اوپر دو بندے ہیں مسٹر اے اور مسٹر بی ان دونوں کا عدالت کے اندر کیس لگا ہوئے ہیں اب عدالت میں شادت کے سٹیج پہ پٹواری نے عدالت کے اندر ریکارڈ پیش کرنا ہے اب جو ریکارڈ اس کو کہا گیا ہے وہ فریق مخالف سے مل کر وہ ریکارڈ وہ عدالت کے اندر وہ ایک بندے کے زمین ہے اس کی اندر لکھی ہوئے سو کنال اور اس کے اندر وہ لکھ دیتا ہے جی دس کنال اب یہ جو بند ہے اس کا سو کنال قداب ہے کاؤزوں کے اندر وہ مال کے اندر جو ہیں وہ اس کے اندر پر صرف وہ دس کنال لکھی ہوئی ہے تو باقی اس نے وہ جو نیچے وہ جیسے وہ فرد تیار کرتی ہیں تو باقی اس کے نیچے وہ ایک بندے کا نام مالک لے کے اس کے ولدیت لے کے قوم لے کے اس کا حصہ لے کر اور نیچے جو باقی دیگر مالکان بدستور لکھ دیتے ہیں کیا لکھتے ہیں دیگر مالکان بدستور اس کے نیچے لکھے یہ کاغذ اس کے والے کر دیا دعالت کے اندر گیا دعالت نے دیکھا یہاں تو دس کنال لکھے ہیں نوے کنال بیچ میں سے غیب ہے اب وہاں سے ایک نیا مقدمہ کھڑا ہو گیا اب وہ زیادہ نہیں ہوتی اس کی زمین اس بندے جس کا مقدمہ لگا ہوئے اب اس بندے کے لیے ایک نیا مقدمہ تو کھڑا ہو گیا اب ظاہر سے بات ہے یہ جو ڈاکومنٹ تیار کر کے دیا یہ کسی پٹواری نہیں دیا ہے اب پٹواری نے کسی تیسرے بندے سے وہ جو ہے وہ پیسی لی ہوں گے غیر قانونی طور پر یا کوئل اس نے گریٹیفکیشن لی ہوگی یا اس نے کچھ اس سے فیور لیا ہوگا یا کوئل اس نے اس سے لیا ہوگا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا تو یہ جب سرکاری ملازم پکڑا جائے گا تو اس کو ایک سال کے لیے سزا دی جا سکتی اگر کیس اس کے اوپر ثابت ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کو فائن بھی گیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون سکسٹی ایٹ اب ون سکسٹی ایٹ یہ ہے کہ پبلک سرمنٹ انلافولی انگیج انٹریڈ اب یہ جو پبلک سرمنٹ ہوتی ہیں وہ کسی بھی پبلک سرمنٹ کسی بھی نویت کا ہے چاہے وہ گریڈ بائیس سے لے کر پلاس فور تا یا گریڈ ون کا جو افسر ہے وہاں تک جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں چاہے وہ سبائی گورنمنٹ کے ہیں پروینشل گورنمنٹ کے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ہیں کوئی بھی ملازم ہے سرکاری ایمپلائی ہے تو وہ شخص جو ہے جب تک وہ اپنے اس کے اوپر وہ ملازم ہے دورانی ملازمت وہ تجارت نہیں کر سکتا یہ ون سکسٹی ایٹ کے تحت اس کو تجارت کرنا ممنوع ہے اس کے لیے پرویبیٹڈ ہے وہ نہیں کر سکتا اور جو شخص یہ تجارت کرتا وہ پکڑا جائے گا سرکاری ملازم تو اس کے اوپر کیس ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کو ایک سال کے لیے سزا دی جا سکتی ہے قید کیا جا سکتا ہے اور جرمانہ فائن بھی کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ون سکسٹی نائن اب ون سکسٹی نائن یہ کہتی ہے کہ پبلک سرونٹ بائنگ اور بیڈنگ فر پروپرٹی اب اس کے اندر جو پبلک سرونٹ ہے اس کو منع کر دیا ہے سرکار نے پی پی سی بنانے والوں نے کہ جب کوئی یہ پروپرٹی ہے جو کسی مقدمی کے اندر جس کو بیچا جاتا ہے یا اس کے اوپر بولی دی جا سکتی ہے تو سرکاری افسر جو ہوتا ہے نہ تو اس پروپرٹی کو خرید سکتا ہے نہ ہی اس پروپرٹی کی بولی دے سکتا ہے اگر وہ بولی دے گا یا اس پروپرٹی کو خریدے گا تو اس کو دو سا کے لیے قید کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر فائن بھی امپوز ہوگا یا دونوں سزائیں دی جائیں گی اور ساتھ میں جو اس نے پروپرٹی خریدی ہوگی اس کو بھی بھاگ سرکار جو ہے اس کو ضبط کر دیا جائے گا فور فیچر ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ون سیونٹی پرسونیٹنگ پبلک سرونٹ اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگرچہ وہ سرکاری ملازم ہے تو اب وہ اپنے آپ کو وہ وہ ایک کنسٹیبل ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی کہ میں ہیڈ کنسٹیبل ہوں اگر ہیڈ کنسٹیبل ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جی سب انسپیکٹر ہوں اگر سب انسپیکٹر ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ میں ڈی ایس پی ہوں اگر وہ یا وہ اپنے آپ کو ڈی ایس پی ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ میں تو کنسٹیبل ہوں تو جب اس طرح کا کوئی بندہ جھوٹا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی آڈ میں اس کی وہ اس کے پیچھے ہو کر وہ کسی سے گریٹیفیکیشن مقصول کرتا ہے تو اس کو پھر دو سال کے سزا دی جائے گی اور ساتھ جرمانہ بھی ہوگا یا دونے سزائیں دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 171 171 کہتی ہے جی کہ اب اس میں یہ ہے کہ فریب دینے کی نیت سے ایسا لباس پہننا یا ایسی علامت اپنے پاس رکھنا جو سرکاری ملازم دوران سروس استعمال کرتی ہیں یعنی جیسے وہ انہوں نے یونیفارم پہنتے ہیں یا اپنے پاس وہ کارڈ رکھتے ہیں یا بیج رکھتے ہیں اور کوئی بھی بندہ اس طرح کی یونیفارم پہنتا ہے یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اس نیت سے یا اس سے پیسے بٹرنے کے لیے تو جب یہ بندہ پکڑا جائے گا تو اس کو تین ماہ سزا ہوگی تین ماہ کے لیے تری منت فاردی پیریڈ اپ تری منت اس کو جیل میں رکھا جائے گا اور اس کو جرمانہ بھی کیا جائے جائے گا اور اس کو یا دونوں سے زائیں دی جا سکتی ہیں تو دوستو میں سمجھتے ہو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں اس کو لائک بھی کریں دوستو تک شیئر کریں اور مجھے آئندہ ویڈیو کی آنے تاکہ اجازت دیں اللہ حافظ